اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید برحان رشید میں ارشاد فرمایا کہ یا ایوہ النبی انہاں ارسلناک شاہدن و مبشرن و نزیرا فرمایا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو گواہ بنایا ہے خوش خبری دینے والا بنایا ہے اور ڈر سنانے والا بنایا ہے و دائیاً الاللہ اور آپ کو اللہ کی طرف دعوت دینے والا بنایا ہے بی ازن ہی اس کے حکم کے ساتھ اس کے ازن کے ساتھ و سراج منیرہ اور چمکتا ہوا افتاب بنا کے بے جائے اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دائیے الاللہ بنایا ہے اللہ کے جانب دعوت دینے والا بنا کے بے جائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اللہ کے جانب دعوت دی عقیدوں کے اندر نظریات کے اندر افکار کے اندر سوچوں کے اندر جو کمزوریاں ان سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دور فرمائے ہمیں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فکری طور پر ذہنی طور پر قلبی طور پر مضبوط کیا انسان جب تک اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ذہنی طور پر اور روحانی اور قلبی طور پر مبستہ نہیں ہوتا اتنی دیر تک وہ کمزور رہتا ہے اور جب وہ رب و رسول سے مبستہ ہو جاتا ہے اس کا عقیدہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر مضبوط ہو جاتا ہے پھر وہ ذہنی طور پر فکری طور پر مضبوط ہو جاتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے جو بنیادی مسئلہ تھا وہ یہ تھا کہ کفار مکہ، قریش، بہت سارے بتوں کی پوجہ کرتے تھے تو جو نظریاتی کمزوریاں تھی، جو فکری فقدان تھا وہ ان کے اندر بہت زیادہ تھے حج کر کے آتے تھے تو اہام پرستی کا شکار تھے حج کر کے آئے ہیں تو دروازے سے داخل نہیں ہوں گے اوپر سے کود کر کے آئے ہیں کپڑے اتار کر ماز اللہ بیت اللہ شریف کا تواب کرتے قربانیہ کرتے تو ان کا خون کعبے کی دیواروں کے ساتھ ملتے مصر کے اندر یہ رسم پائی جاتی تھی کہ وہ سال کے بعد ایک لڑکی کو زبا کر کے دریاں میں ڈالتے تھے تو تب دریاں چلنا شروع ہوتا اور اس پر انہوں نے نظریہ بنا لیا تھا کہ ایسا ہوگا تو تب ہی معاملہ آگے بڑھے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب لوگوں کو اللہ کے جانب دعوت دی حضور علیہ السلام نے فرمایا میں تمہارے سامنے جو تعلیمات لے کے آیا ہوں ان میں کوئی اہام پرستی نہیں اس میں تحمد کا کوئی تذکرہ نہیں ایک مضبوط دین اللہ تبارک و تعالی کی ذات پر بھروسہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے امید ان سب چیزوں کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے ذہنوں تک ہوتا رہا جب تک انسان کا بھروسہ عام انسانوں سے وبستہ رہتا ہے دنیا داروں سے وبستہ رہتا ہے پیسوں سے وبستہ رہتا ہے دنیاوی معاملات کے ساتھ وبستہ رہتا ہے تو وہ کمزور ہوتا جاتا ہے دن پر دی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعیئے الاللہ ہیں تو حضور نے ہمیں یہ سوچے دی ہیں کہ تم نہ اپنے آپ کو اللہ رسول سے وبستہ کرو پھر یہ جو کمزوری ہے نا کمزوری ہے تمہارے دل سے نکل جائے ہم دیکھتے ہیں کہ آج بہت سارے لوگ ایسے جو مایوسی کی گفتگو کرتے ہیں اگر غریب ہو گئے ہیں تو تب بھی ان کے جنگوں میں ماذا اللہ مایوسی ہے کہیں بیمار ہو گئے ہیں تو پھر وہ گھبرائے گھبرائے سے ہیں وہم کا شکار اگر کسی جگہ کوئی آزمائش ان پر آ گئی ہے تو بھی مختلف تو ہم مات کا وہ شکار ہو جاتے ہیں اگر توجہ اللہ رسول کے جانب ہو اور وہ سوچیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی ہیں ان پر توجہ ہو تو پھر انسان کسی وہم کا شکار نہیں ہوتا پھر وہ مضبوط زندگی گزارتا ہے اور مضبوطی کے ساتھ آگے بڑھتا ہے کیونکہ اس کو سمجھ آ گئی ہے کہ میرا خالق اللہ ہے رازی کا اللہ ہے پیدا کرنے والا اللہ ہے اور میرے تمام معاملات کا معافض بھی میرا اللہ ہے پھر وہ کمزور نہیں پڑتا پھر وہ زیادہ امیدیں لوگوں سے وبستہ نہیں کرتا دنیا داروں سے سیٹھ و نوابوں سے زیادہ امیدیں نہیں وبستہ کرتا پھر اس کی امیدیں اللہ سے اور اللہ وانے سے پھر وہ اللہ رسول کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کر دیتا حدیث مبارکہ کہ مزی شریف میں موجود ہے رابی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جرہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت کرنے کا انتاز دیکھئے گی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر جان کو پیدا فرمایا ہر جان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تو تین چیزیں رب کریم نے لکھ دی اس کے لئے ہر جان کو پیدا کیا تو اللہ نے لکھ دیا کیا لکھا اس کا حزق کتنا ہے یہ بھی رب نے لکھ دیا عمر کتنی ہے جندگی کتنی ہے یہ بھی رب نے لکھ دیا اور جو اس پر مشکلات آئیں گی وہ بھی اللہ نے لکھ دیا اس کی حکمت کے تقاضوں کے تحت جو مشکلات آئیں گی امسان کی گناہوں کی معافی کا سبب بنیں نیک ہے تو درجات کی بلندی کا سبب بنیں تو جو مشکلات اس کی طرف آئیں گی جو مسیبتیں بیماریاں تنگیاں وہ سب اللہ تبارک و تعالی کی حکمت کے تقاضوں کے تحت آئیں اب انسان یہاں گھبرایا رہے مایوس ہو جائے ایک بات اب ذرا یہاں سوڑیا کہتے ہیں وہ بھی سمجھنے والی ہے وہ کہتے ہیں کہ اصل بات یہ ہے کہ جس رب کی طرف سے تو کرم قبول کرتا ہے اس کی طرف سے آزمائش بھی قبول کرتا ہے وہ کریم جو تیرے اوپر رحمت کے دروازے کھولتا ہے کبھی اپنی حکمت کے تقاضوں کے تحت تجھے کسی مشکل میں ڈالے تو اسے بھی تھوڑا سا قبول کر ایسا نہ ہو کہ میٹھا آئے تو فٹا فٹ تو قریب کرے اور اگر تھوڑا سا تجھے کوئی ترش رویے سے ترش جگہ سے گزرنا پڑے تو پھر تو گھبرا جائے تو اپنے مالک کے سپورد جب اپنے آپ کو کر دے گا پھر تیری طبیعت سکون میں آ جائے گی تیرا کلب تھندک میں آ جائے گا محمود غزنبی رحمت اللہ علیہ مالٹا کھا رہے تھے ایک ٹکڑا اس کا ایک کاش اس کی اپنے ہاتھ سے نکال کر کے عیاز کو کھانے کے لیے دی عیاز فٹا فٹ کھا گیا بعد میں ایک ٹکڑا محمود نے اپنے موں میں ڈالا تو بڑا کڑوا محسوس ہوا مالٹا تو اس نے اس کو تھوک دیا اور عیاز کی طرف دیکھ کے کہنے لگا بہت ترش تھا بہت کڑوا تھا کس طرح تم کھا گئے اللہ اکبر عیاز نے جو بات کی وہ ہمیں سمجھاتی ہے کہ بندے کا رشتہ کس طرح کا ہونا چاہیے عیاز کہنے لگا سارے زندگی تیرے آتھوں سے میٹھے کھائیں آج ایک کڑوا آیا تھا تو میں اگر اسے تھوک دیتا یہ کوئی آئین وفاداری تو نہ نہ ہوا انسان کو اللہ کی طرف سے نعمتیں آتی جائیں رحمتیں آتی جائیں تندرستیں آتی جائیں لیکن کسی جگہ ذرا کمزوری دیکھنے پڑے تو انسان اس جگہ ٹھہر جائے اس جگہ وہ گھبرا جائے وہم کا شکار ہو جائے پتہ نہیں کیا ہو جائے گا ان چکروں میں پڑ جائے تو یہ بات درست نہیں ہے اب یہ کہ ہم کیا کرتے ہم نے اپنی ساری توجہات کا مرکز دنیا والوں کو بنا لیا دنیا والوں کو کیسے رازی کرنا ان کو کیسے سیٹ رکھنا لوگوں کے ساتھ اپنے تعلقات کو کس طرح کر کے مضبوط کرنا ہے بس اسی میں ہمارے صبح ہو شام گزر جاتے تین چار دنگوں پہ دعوت مل گئے ایک دن میں ایک جگہ ولی میں پہ جانا تا وہاں خود چلے گئے ایک جگہ ایسال سواب کی تقریب تھی تو وہاں بیٹے کو بھیجا اور ایک جگہ اور کسی معاملے میں دعوت تھی تو وہاں فون کر کے معذرت کر لی کسی طریقے سے لوگ رازی رہے پھر کیا ہوتا ہے پھر انسان کو یوں محسوس ہوتا ہے کہ اسے فٹبال بنا لیا گیا آپ لوگوں کی توقعات پہ کتنا پورا اتریں گے بس آپ اپنے ضمیر سے پوچھیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اخلاص رکھتے ہمارا دل اس پر مطمئن ہے جو کام ہم کر رہے ہیں جو سفر ہم نے شروع کیا ہوا ہے وہ رب کی رحمت کی طرف ٹھیک بڑھ رہا ہے باقی یہ کہ لوگوں کو رازی کرنے کی کوشش میں رہنا اور لوگوں پر توجہ رکھنا اور لوگوں کے معاملات ہر وقت دیکھتے رہنا یہ چیز انسان کو کمزور بھی کر دیتی ہے اور بعض وقت اسے لوگوں کے سامنے رسوا بھی کر دیتی ہے حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے موجود تھے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نصیحت فرمائی اپنے چچا کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عباس کو حضور نے نصیحت فرمائی فرمایا یقین رکھو اے عبداللہ بن عباس یقین رکھو کہ اگر ساری دنیا متفق ہو جائے تمہیں نفع پہنچانے میں تو تمہیں نفع پہنچا نہیں سکتی مگر وہ جو تمہارے لئے تمہارے رب نے لکھ دیا لوگ تمہیں نفع پہنچانا چاہیں تو پہنچا سکتے نہیں اور فرمایا اگر ساری امت متفق ہو جائے کچھ نقصان پہنچانے میں تو نقصان پہنچا نہیں سکتے مگر یہ کہ جو اللہ نے تمہارے لئے لکھ دیا نہ تمہارا کوئی نفع کر سکتا ہے نہ کوئی تمہارا نقصان کر سکتا ہے ہوگا وہ جو اللہ کی مشیعت کا تقاضہ ہوگا خدا کی رحمت کا تقاضہ ہوگا اب کرنے کا کام تو یہ ہے کہ ساری توجہات کا مرکز اللہ رسول کو بنایا جائے آپ دیکھئے صحابہ کرام علیہ مردوان کو رسول پاک علیہ السلام کی مقدس زبان نور پر کس قدر زیادہ یقین کامل حاصل ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تین سو تیرہ سے کہتے ہیں کہ چلو جہاد کے لئے تو وہ نکل پڑتے ہیں ہزار سے مقابلہ کرنا ہے تو وہ تیار نظر آتے ہیں حضور علیہ السلام کیتا ہے خندق میں چلو تو وہ تیار نظر آتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو وعدہ ان کے ساتھ کرتے ہیں تو وہ منعاً اس وعدے پر توجہ کرتے ہیں تو میرے عزیز یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ اگر ہمارا بھروستہ اللہ رسول پر مضبوط ہو جائے وہ وعدے جو ہمارے ساتھ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے ہیں کہ سچ بولوگے تو نجات پا جاؤ وہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا کہ دو چیزوں کی تم مجھے زمانت دو میں تمہیں جنت کی زمانت دیتا ہوں یا رسول اللہ کون سی فرمایا ایک دو جبروں کے درمیان جو تمہاری زبان ہے اس کی مجھے زمانت دے دو اور ایک تمہاری دو ٹانگوں کے بیٹ جو شرمگاہ ہے تم مجھے اس کی زمانت دے دو میں تمہیں جنت کی زمانت دے دیتا ہوں تو وہ ساری چیزیں جو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمارے لئے رکھی ہیں ہمیں ان چیزوں پر توجہ کرنا ہمیں غور کرنا ہے کہ یہ وعدے جو اللہ رسول نے ہمارے ساتھ کیے ہیں یہ سب سے زیادہ مضبوط ہیں اسی طریقے سے اگر رحمت خداوندی کی طرف انسان کا خیال جائے اللہ کے کرم کے جانب اس کی توجہ جائے میرے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آپ یقین کریں ان لوگوں کی توجہ اس طرف ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ و تعالیٰ بڑا کریم ہے اللہ بڑا مہربان ہے اللہ بڑا کرم کرنے والا ہے تو پھر خدا بھی ان پر بڑی ہی رحمت فرما کر پھر اللہ تعالیٰ بھی ان کے لئے بڑی ہی آسانیہ کرتا ہے اس لئے ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ اپنے رب کے ساتھ حسنِ ذن لکھنا واجب ہے ضروری ہے کہ تم اللہ کے ساتھ اچھا گمان رکھو اچھا گمان امام غزالی نے حدیث لکھی ہے ایک عرابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عجیب بات کی عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن حساب کون لے گا حضور نے فرما حساب تو میرا رب کریم لے گا تو وہ شخص مسکر آیا حضور نے فرمایا کیوں مسکر آتے ہو عرض کی یا رسول اللہ جب کریم غالب آتا ہے تو وہ کرم ہی کرتا ہے وہ کرم ہی کرے گا وہ فضل ہی فرمائے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا فرمایا بھی یہ عرابی بڑا فقی ہے بڑا دانشمند ہے یہ سادہ بندہ بڑی عالی بات کر گیا فقی ہے دانشمند ہے اس لیے کہ اس کی امید اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کے ساتھ لگی ہوئی ہے مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رب فرماتے ہیں کہ اگر میرا بندہ زمین بھر گناہ لے کے میری بارگاہ میں آتا ہے بھر دی اس نے زمین گناہ کر کر کے لیکن وہ آئے اور استغفار کرے اور اس امید پر استغفار کرے کہ رب مجھے معاف کر دے گا سچے دل سے توبہ کر دے گا تو حضور فرماتے ہیں رب اس بندے کو معاف فرما دے گا اگر اس کی امیدیں اپنے رب کے ساتھ مضبوط ہیں ہم نے یوں کیا ہے کہ کمزوری دکھانے شروع کر دی کمزوری اور پھر کچھ معاشرے میں لوگ بھی ہیں ایک کچھ جادو کا بتانے والے لوگ آ گئے ہیں جو ہر شخص کو کہتے ہیں کہ تجھے تو جادو ہو گیا جو ہر شخص کو یہ بات بتاتے ہیں کہ تیرے اوپر تو آسیب کا اثر ہے ان لوگوں نے بھی لوگوں کو کمزور کر دیا کچھ ایسے لوگ ہیں جو معاشرے کے اندر یہ کہتے ہیں بھائی سب دنیا کا چکر ہے سب دولت کا معاملہ ہے جس کی لاتھی اس کی بھائی یہاں کچھ بھی نہیں ہو سکتا انہوں نے بھی لوگوں کو کمزور کر دیا اپنے عقیدوں کو مضبوط رکھیں اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے بھروسے کو مضبوط کریں لیکن حضور ہماری تربیت کرنے ہیں فرمائے اگر تم رب پہ بھروسہ کرو گے اور رب تعالیٰ پہ بھروسہ کر کے نکلو گے تو اللہ تمہیں اسی طرح رزق عطا فرمائے گا جس طرح رب پریندوں کو رزق عطا فرمائے گا جو صبح بھوکے نکلتے ہیں لیکن شام کو لوٹتے ہیں تو اللہ انہیں پیٹ بھر کے روزی عطا کرتا کیوں؟ اس لئے کہ ان کا بھروسہ مضبوط ہے ان کا اپنے رب پہ توقل مضبوط ہے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہمارے رب کی جانب دعوت حضور نے ہمیں اللہ پہ بھروسہ کرنا سکھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کہا کہ دنیا میں مسافروں کے طرح وقت گزار کے آ جانا جنت میں رب نے تمہارے لئے وہ نعمتیں تیار کی ہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھی نہ کسی کان نے سنی نہ تمہارے دل پر خیال ہی گزرا ہوگا کہ اللہ جیشہ نے عطا فرمائے گا اب ان لوگوں کا بھروسہ ہو گیا تھا صحابہ کا حضور کے غلاموں کا تو انہوں نے پھر کوئی جائدادیں نہیں بنائی انہوں نے پھر دنیا میں کوئی محلات تیار نہیں کیا کیونکہ ذہن بن گیا تھا کہ جو رسول کریم علیہ السلام نے وعدیں فرمائے ہیں وہ وعدیں ہمارے لئے بڑے میاری ہیں وہ وعدیں ہمارے لئے بڑے خونصورت ہیں ان وعدوں سے ہمیں بڑا کچھ ملے گا اس لئے اپنی زندگی کے اندر ان چیزوں کو پیدا کرنا ان چیزوں پر توجہ کرنا اللہ کے جانب بھروسہ کرنا بڑا ضروری ہے دعا ہے مالک کریم ہمیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق دے اور اللہ تعالی ہماری آنے والی نسلوں کی امیدوں کو اپنی بارگاہ پر مضبوط کرے یقین کامل کی دولت عطا کرے توقع کی نعمت عطا فرمائے آخر دعویہ